موسیقی 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 جنہوں نے ہمیں بنایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں اور پردھوی کے جیون کا رہش سے جانے اور میں آپ کو بتا دوں ان چطروں میں دکھائے گئے ایلین اور کوئی نہیں بلکہ انجینئرز ہی ہیں اور انترکش میں وہ لوگ جس اور اشارہ کر رہے تھے دگیانکوں کی خوش کے انصار صرف ایک آکاش گنگا پر کریا ان چطروں سے میل کھاتی ہے اس آکاش گنگا کے اندر ایک الوی ٹو ٹو ٹری نام کا گرہ ہے جو کی پردھوی کے جیسا باتاورن رکھتا ہے جس پر جیون ہونے کی سو فیصدی امید ہے یہ ہے ٹیم ویلنٹ کارپوریشن کے لیے کام کرتی ہے اور پیٹر آو لینڈ اس کارپوریشن کے مالک تھے جنہیں جیون کی اتپتی کا پتہ لگانا ہے جس کارن وہ سترہ لوگوں کی ٹیم بناتے ہیں اور ایک پرو میتھیس نام کا سپیس شپ اسی آکاش گنگا میں بھیجتے ہیں جس آکاش گنگا کا ذکر ان تصویروں میں کیا گیا تھا جس کے بعد سارے سفر کے دوران وہے لوگ ہائپر سلیپ میں رہتے ہیں جن کو ڈیویڈ نام کا ایک انڈرویڈ مانیٹر کر رہا تھا جو کی اس گرہے کے پاس پہنچنے کے بعد ان سب کو ہائپر سلیپ سے باہر نکالتا ہے اس مشن کی ہیڈ ویکر ہوتی ہے جو کی ان سب کو ایک میٹنگ کے لیے انوائٹ کرتی ہے جس کے بعد وہے ان سب کو بتاتی ہے کہ وہے اس گرہے پر انجینئرز کو ڈھونڈنے آئے ہیں وہے انہیں مشن کے رول سمجھاتی ہے جس کے بعد وہے لوگ اس گرہے کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں وہے دیکھتے ہیں کہ اس گرہے پر جیون کا کوئی نام و نشان نہیں ہے وہے بلکل پنجر اور ایک طرح کا شانت گرہے ہیں جس کا ہوا پانی زریلہ ہے لیکن تب ہی انہیں وہاں پر ایک پیرامیڈ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہے بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ پیرامیڈ کے نزدیک اپنے سپیس شپ کو لینڈ کرواتے ہیں جس کے بعد وہے لوگ اس پیرامیڈ کے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایلیجابیت ڈیبیڈ اور باقی سب ہی سائنٹسٹ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ویکر اور کیپٹن ادھر ہی یان میں رکھ کے ان پر نجر رکھتے ہیں ادھر وہے سب لوگ پیرامیڈ کے اندر آ جاتے ہیں اور اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں وہاں پر کچھ ایسا تھا جو اس گفہ کا ماحول بلکروپ پرطوی کے ماحول کے جیسا بنا رہا تھا اور وہ لوگ بینا ہیلمٹ کے بھی وہاں پر سانس لے پا رہے تھے جس کے بعد ڈیویڈ کو وہاں پر ایک چپ چپا لکوٹ ملتا ہے اور ساتھ ہی ڈیویڈ کو وہاں کچھ بٹن دکھائی دیتے ہیں اور وہے ان بٹن کو دبا دیتا ہے جس کے بعد انہیں وہاں پر کچھ بھاگتے ہوئے ایلینز کے ہولوگرائم دکھائی دیتے ہیں اور وہے لوگ ان بھاگتے ہوئے ہولوگرائم کے پیچھے جانے لگتے ہیں پھر وہے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایلین اس دروازے کے دوسری طرف نہیں جا پاتا جس کارن اس کا سر دروازے کے نیچے آ کر کٹ جاتا ہے آگے جانے پر وہے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صحیح میں ایک ایلین مرا پڑا ہوا ہے جب وہے لوگ اس کی عمر کا پتہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہے دو ہزار سال پرانی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد پائی فیڈ وہاں سے شپ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ویلون کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کے بعد ڈیویڈ اس دروازے کو کھول دیتا ہے اور وہ لوگ اندر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے سیلینڈر پڑے ہوئے ہیں وہاں انہیں بڑی بڑی مورتیاں دکھائی دیتی ہیں جو کی بالکل انسانوں کے جیسی دکھائی دی رہی تھی جہاں وہے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ایلین کا کٹا ہوا سیر وہاں پر پڑا ہوا ہے لیکن وہاں کچھ ایسا تھا جس کارن وہاں سیر ابھی بھی سرکشت تھا پرانتو ان کے وہاں پر آنے کے کارن وہاں کا ماحول بادلنے لگتا ہے اور ان سیلینڈر میں سے ایک کالا پدارت باہر آنے لگتا ہے ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ یہ ہے گلو جیون کی اتبتی کر رہا تھا وہے چوری سے ایک سیلینڈر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے دوسری طرف انہیں شپ میں سے واپس آنے کی چیتابنے ملتی ہے کیونکہ ایک بہت ہی خطرنا توفان ان کی طرف بڑھ رہا تھا ایلیجابیت اس ایلین کے سیر کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور وہاں سے سبھی سپیس شپ کی طرف جانے لگتے ہیں اب جیسے تیسے وہے لوگ شپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں پرانتو تبھی ایلینڈ کا کٹا ہوا سیر باہر گر جاتا ہے ایلیجابیت اس سیر کو بچانے کے چکر میں اس توفان میں پھس جاتی ہے اور اس کے پیچھے چارلی بھی پھس جاتا ہے ڈیویڈ انہیں توفان سے بچا کر سپیس شپ کے اندر واپس لے کر آتا ہے واپس آنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ فائی فیڈ اور ویلون ابھی تک واپس نہیں پہنچے ہیں جس کے بعد ڈیویڈ اس ایلینڈ کے ہیلمٹ کو کھولتا ہے پھر ایلیجابیت اس ایلینڈ کے سیر پر ایکسپیرمنٹ کرنے لگتی ہے جس دوران ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے اس ایلینڈ کا سیر پھٹ جاتا ہے پھر ایلیجابیت اس کے ڈی ای نے کو انسانوں کے ڈی ای نے کے ساتھ ملا کر دیکھتی ہے تو دونوں ڈی ای نے ہنڈرڈ پرسنٹ میچ ہو جاتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کا ڈی ای نے انہی کے ڈی ای نے سے بنا ہے اور یہ ہے ہمارے پوروج ہیں جس کے بعد ہم ڈی ویڈ کو دیکھتے ہیں جو کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے جو اسے ایک آرڈر دیتا ہے اور وہ پیٹر ویلنٹ ہے جسے کی سب سے چھپا کر رکھا گیا ہے اور پھر وہ ہے اس سیلینڈر سے اس کالے گلو کو نکال کر چارلی کے پاس جاتا ہے جسے وہ یہ کالے لیکویڈ ایک ڈرنک میں ملا کر دے دیتا ہے اور وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ جیون کی اتپتی کا اتر چاہتا ہے اور وہ خود کو انسانوں سے بہتر مانتا ہے جس کارن وہ یہ لیکویڈ چارلی کو دیکھ کر ایک نئے جیون کی اتپتی کر رہا تھا دوسری طرف کیپٹن کو فائی فیڈ اور ویلونٹ کا سیگنل ملتا ہے اور وہ لوگ اسی پیرامیڈ کے اندر ہیں جس کے بعد کیپٹن کہتا ہے کہ باہر بہت ہی خطرناک طوفان ہے اور کل صبح ہوتے ہی ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے جس کے بعد ان دونوں کو وہاں پر ایلینز کی بہت ساری لاشیں دکھائی دیتی ہیں اور اچانک ایک سانپ جیسا دکھنے والا کریچر ان کے سامنے آ جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سلینڈر میں سے نکلنے والے ایک ویڈ کے قارن یہاں پر جیون کی اتپتی ہوئی ہے اور یہ ہے جی اسی جیون کا ایک نمونہ ہے چارلی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے جس کے بعد وہے لوگ ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے پیرامٹ کے اندر جاتے ہیں اندر جانے کے بعد انہیں ویلومنٹ کا شب دکھائی دیتا ہے جس میں سے ایک کریچر نکل کر باہر چلا جاتا ہے اس دوران چارلی کی طبیعت اور بھی خراب ہونے لگتی ہے جس کارن وہے ابھی واپس جانے کا نرنے لیتے ہیں پھر ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جو کی ان سے الگ چھانٹ بین کر رہا تھا اور وہ ایک دروازے کو کھولتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداگ میں سلینڈر پڑے ہوئے ہیں جس کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انجینئرز اس لیکوڈ کے کارن نئی نئی جیون کی اتپتی کرتے ہیں اور پھر ڈیویڈ اس جگہ کے کنٹرول روم میں پہنچ جاتا ہے ڈیویڈ وہاں کے کچھ بٹن کو دباتا ہے جس کارن اسے ان انجینئرز کے ہولوگرام دکھائی دینے لگتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جگہ کوئی پیرامیڈ یا کوئی چٹان نہیں ہے بڑکہ ان ای لگتا ہے جس کے اندر ہماری پریتھوی کی آکاش گنگا بھی دکھائی دیتی ہے یعنی وہ انجینئر پریتھوی پر آنے کی تیاری کر رہے تھے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجینئرز اس لیکوڈ کے جریعے انسانوں پر ایکسپیرمنٹ کرنے والے تھے پھر ہولوگرام کے ختم ہونے کے بعد ٹیویڈ کو وہاں پر ایک ایلین ہائپر سلیپ میں سویا ہوا دکھائی دیتا ہے دوسری طرف سب لوگ سپیس شپ کے پاس آ جاتے ہیں جہاں چارلی کی طبی پیکس اسے سپیس شپ میں لینے سے منع کر دیتی ہے سبھی لوگوں کے کہنے کے باوجود وہ اسے سپیس شپ کے اندر لینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ہے کسی بھی طرح کے انفیکشن کو شپ کے اندر نہیں آنے دے سکتی تھی جس کے بعد چارلی ویکس کے پاس جا کر اسے خود کو جلانے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد ویکس اسے جلا دیتی ہے دوسری طرف ایلیجا چیک چیک کر اسے بچانے کے لیے کہتی ہے لیکن تب تک چارلی کی جلنے کے قارن مرتی ہو چکی تھی جس کے بعد ایلیج بے ہوش ہو جاتی ہے ہوش میں آنے کے بعد وہاں دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ اس کی بوڈی کا سکین کر رہا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلیجابیت تین مہینے سے پریگنٹ ہے یہ ہے سننے کے بعد وہاں بہت ہی خیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی میڈیکل ریجن کے قارن وہاں ماں نہیں بن سکتی اور ویسے بھی پچھلے کئی مہینوں سے وہ ہائپر سلیپ میں ہیں تو ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ انسانی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایلین ہے اور اس لیے وہ اتنا جلد گروہ کر رہا ہے جو سن کر وہاں بہت ہی ڈر جاتی ہے اور ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ اسے میرے شریف سے باہر نکالو لیکن ڈیویڈ کہتا ہے کہ ہم اسے پریتھوی پر جا کر باہر نکال دیں گے تب تک آپ کو ہائپر سلیپ میں رکھا جائے گا اور اب ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیویڈ یہی تو چاہتا ہے کہ وہ اس ایلین کو اسی طرح سے پریتھوی پر لے جائے جس کے بعد ڈیویڈ اسے پین کلر کا انجیکشن لگا کر سلا دی ہوش میں آنے کے بعد ایلی جا بیتھ ویکرز کے کوارٹر میں جاتی ہے جہاں وہ آٹومیٹک سرچری مشین کے ایک جریے اس ایلین کو اپنے شریف سے باہر نکال دیتی ہے دوسری طرف پرومیتھیس کو فائی فیڈ کے باہر ہونے کا سنکیت ملتا ہے اور جب پہلے لوگ اسے لینے کے لیے باہر جاتے ہیں تو فائی فیڈ ان پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اب اس بلیک لیکوڈ کی وجہ سے وہ بھی انفیکٹڈ ہو گیا ہے اور اب پہلے سے زیادہ آکرامک کھونکھار اور شکتی شالی بھی ہو گیا تھا جس کے بعد وہ لوگ اسے بہت ہی مشکل کے بعد جلا کر مار دیتے ہیں ایلی جا بیتھ کو پتا چلتا ہے کہ پیٹر ویلنٹ ابھی بھی جندہ ہے جو کی اسی سپیس شپ پر سو رہا تھا اور وہے بتاتا ہے کہ اب وہے بیسے بھی بڑھا ہو کر مرنے والا ہے اس لیے وہ یہاں پر آیا ہے کیونکہ اگر وہے انجینئرز انسانوں کو بنا سکتے ہیں تو ان کی عمر بھی بڑھا سکتے ہوں گے اور وہ مرنا نہیں چاہتا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویکرز اسی کی بیٹی ہے ریکرز ویلنٹ کو وہاں جانے سے منا کرتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ وہاں پر ابھی بھی ایک ایلین جندہ تھا جس سے وہ بات کرنا چاہتا تھا کیپٹن ایلیجابیت شو کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہاں پر نہ جائے کیونکہ ان ایلینز نے اپنے گھر سے دور اس پلینٹ پر ایک ملٹری بیس جیسا بنا رکھا ہے اور ان سلینڈرز کے اندر ایلین جیب بھرے ہیں جو کی بائیولوجیکل ویپن ہیں لیکن ان کی کسی گ بیٹی کے کارن وہ ایلین انہی پر ٹوٹ پڑے ایلیجابیت کہتی ہے کہ ان میں سے ایک انجینئر ابھی بھی جندہ ہے اور وہ اس سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے جس کارن وہاں پر جا رہی ہے جب وہاں لوگ واپس اسی جگہیں پر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر ہجاروں کی تعداد میں سلینڈر دکھائی دیتے ہیں ڈیویڈ ایلیجابیت کو بتاتا ہے کہ وہ ایلینڈ دھرتی کی اور جا رہے تھے کیونکہ وہ پرانی رچنا کو مٹا کر پرتوی پر نئی رچنا کی شروعات کرنے والے تھے اور اگر ہم سیدھے سیدھے شبدوں میں کہیں تو انسانوں کا خاتمہ کرنے والے تھے جس کے بعد ڈیویڈ انہیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی ترامیڈ یا چٹان نہیں ہے بلکہ یہ ان ایلینڈ کی سپیس شپ ہے تو ڈیویڈ اس ایلینڈ کو جگہ دیتا ہے پھر ایلیجابیت ڈیویڈ کو کہتی ہے کہ اس سے پوچھو کہ انہوں نے انسانوں کو کیوں بنایا اور اب ہم انسانوں سے ایسی گلتی کیا ہو گئی کہ وہ لوگ انسانوں کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن ویلینڈ یہ سوال پوچھنے نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان کی عمر بڑھانے اور زندہ رہنے کا کیا طریقہ ہے جس کے بعد ڈیویڈ ان کی بھاشا میں اس انجینئر کو پوچھتا ہے کہ پیٹر کی عمر کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ انجینئر آرام سے ڈیویڈ کے سیر پر ہاتھ رکھتا ہے اور ڈیویڈ کا سیر ہی اکھاڑ دیتا ہے اور پیٹر کے سیر پر مار دیتا ہے وہ انجینئر ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ایلیجابیت وہاں سے بھاگ کر سپیس شپ سے باہر نکل جاتی ہے پھر وہ ایلین سپیس شپ کو آن کرنے لگتا ہے اور پرتوی کی اور جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے ایلیجابیت یانک کو کہتی ہے کہ اسے اس یانترک یان کو روکنا ہوگا نہیں تو یہ دھرتی پر جا کر انسانوں کے ساتھ سبھی جیویت جیویوں کو ختم کر دے گا ویکس یانک کو سپیس شپ سٹارٹ کر کر واپس پرتوی پر جانے کے لیے کہتی ہے لیکن یانک اور اس کے دونوں ساتھی پرتوی کو بچانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ویکس کو اسکیپ پورٹ میں جانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اب ان کے سپیس شپ میں کوئی ہتیار نہیں تھا تو وہے اپنے سپیس شپ کو پوری ربطار سے اس ایلین شپ میں مار دیتے ہیں اور دونوں شپ ٹکرانے کے کارن وہاں بہت ہی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد اس سپیس شپ کا ملوہ دھرتی پر گرنے لگتا ہے اور ویکس اس ملوے کے نکتہ بجاتی ہے جس کارن اس کی مریتی ہو جاتی ہے لیکن ایلیجابیت کسی طرح سے اس شپ سے بچ جاتی ہے اور اس میں آنے کے بعد وہے دیکھتی ہے کہ اس کا آکسیجن لیول بہت ہی کم ہو چکا ہے جس کے بعد وہے اسکیپ پورٹ میں جا کر سب سے پہلے آکسیجن لیتی ہے لیکن اسے تب ہی وہاں پر وہ ایلین دکھائی دیتا ہے جو کی اس کے پیٹ سے نکلا تھا اور اب اس کا آکار بہت ہی بڑا ہو چکا تھا لیکن تب ہی اسے ڈیوڈ کی آواز آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہے انجینئر اسے مارنے کے لیے وہاں پر آ رہا ہے اور پھر وہے انجینئر ایلیجا پیس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد ایلیجا اس دروازے کو کھول دیتی ہے جس کے اندر وہی کریچر تھا جو کی اس کے پیٹ سے باہر نکلا تھا پھر وہ ایلین اس انجینئر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے چکڑنے لگتا ہے جس کے بعد وہے اپنے موہ سے ایک ٹینٹیکل نکال کر اس ایلین کو مار ڈالتا ہے دوسری طرف ایلیجا سپیس شپ سے باہر آ جاتی ہے دیویڈ ایلیجا سے سمپر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے پہلے تو ایلیجا اسے منا کر دیتی ہے جس کے بعد دیویڈ کہتا ہے کہ یہاں پر یہی ایک سپیس شپ نہیں ہے بڑکی یہاں پر اور بھی بہت ساری سپیس شپ ہیں اور وہے انہیں چلا سکتا ہے اور واپس دھرتی پر جانے کے لیے اسے اس کی مدد کی تابشتہ ہوگی لیکن ایلیجا کہتی ہے کہ اس کی ایک شرط ہے وہ دھرتی پر واپس نہیں جانا چاہتی دیویڈ اسے وہاں لے جانے کے لیے راجی ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپیس شپ اڑکر اس گرہن سے باہر نکل جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیویڈ نے ایلیجا بیت کی مدد سے وہ سپیس شپ دھونڈ لیا جس کے بعد وہے لوگ ان انجینئرز کے پلانٹ کی اور نکل جاتے ہیں مووی کی آخر میں ہم اس اسکیپ پورٹ کو دیکھتے ہیں جس کے اندر اس انجینئر کی چیسٹ کو فار کر ایک ایلین باہر نکلتا ہے اور اس ایلین کو جیراموس کہتے ہیں جس کے ساتھ یہ مووی یہی پر سماپ ہو جاتی ہے اب اس مووی میں ہمیں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہاں انجینئرز انسانوں کو کیوں مارنا چاہتے تھے لیکن ہمیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں ایک نئے جیون کی اتھپتی کرنی تھی جس کارن وہاں دھرتی پر آ رہے تھے اور یہ ہے پلینٹ ان کا ایک ملیٹری بیس پلینٹ تھا ان کا ریل پلینٹ کوئی اور ہے جہاں پر اب وہ جا رہے تھے یہ ہے بلیک لیکویٹ ان کا ایک بائیلوجیکل ویپن ہے جس کے کارن وہ کسی بھی جیون کو بنا سکتے ہیں یا اس جیون کو ختم کر سکتے ہیں جو شاید ان کی کسی گلتی کے کارن ان کی لیب میں پھیل گیا اور انہیں کا ویناش کر دیا اور اب ڈیویڈ اور علیجہ بیٹ کی آگے کی کہانے ہمیں اگلے پارٹ میں پتا چلے گی موسیقی